اب وقت آ گیا ہے کہ مسجد الکسہ پر قبضہ کر لیا جائے یہ بیان ہمارا نہیں بلکہ اسرائیل کے اہم حددار کا ہے جس نے کہا ہم نے دو ہزار سال سبر کیا ہے اب ہم مسجد الکسہ کو گرا کر یہاں حیکل سلمانی بنائیں گے اس کی راہ میں آنے والی تمام ریکاورٹوں کو اسرائیل ہٹاتا جا رہا ہے اور عدالتی ریفارمز کر کے نتن جہو کی حکومت عدلیہ کو بھی اپنے عزائم کی راہ میزیں آنے سے روکنا چاہتی ہے جبکہ اس وقت اسرائیل میں عدالتی ریفارمز کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں جس میں اسرائیلیوں کے ساتھ فلسطینی بھی شامل ہیں لیکن اسرائیل اب اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے اور مسلمان ملک سو رہے ہیں اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بکس میں ضرور کریں